بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ سے کافی دن بات آج میری بات ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں طبیعت کچھ ناساز تھی میری کارڈنگ نہیں کر پا رہی تھی الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی دعاوں سے اللہ پاک نے مجھے پھر سے صحت شاب کیا ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ایک خوبصورت ویڈیو شیئر کی جائے اور آپ سے کچھ گپ شفتی کی جائے کچھ مفید معلومات بھی آپ کو دی جائیں تو ناظرین یہ میری ویڈیو آج بہت زبدست قسم کی ہے کوہ سلمان کی خوبصورت مناظر کوہ سلمان کی خوبصورت مناظر تو آپ دیکھی رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اس کو آپ کی اس کی دلچسپ تاریخ اس کی خوبصورت ترین ہسٹری آپ کو بتانے جا رہی ہوں تو ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی کہیں سے بھی اور آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور میری ویڈیو آپ کو اچھی لگیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میں چینل کا سبسکرائبر ضرور بنے تاکہ آپ کو میرے تمام آنے والی نئے ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے گھنٹی کے بٹن پر کلک کر کے آل کا آپشن بھی سیلیکٹ کر لیجئے گا تو ناظرین یہ یہ جو آپ پہاڑی سلسلہ دیکھ رہے ہیں کوہ سلمان کا تو یہ پاکستان کے اندر واقع ہے اس کی یہ سطح سمندر سے تین زار چار سو ستاسی میٹر بلند ہے اور یہ صوبہ مازداران میں واقع ہے کوہ سلمان ڈیرہ اسماعیل خان سے مغرب کی طرف تقریباً ڈیر سو کلی میٹر کی فاصلی پر واقع ہے جو کہ ایف آر ڈیرہ اسماعیل خان کے درزاندہ سے چند کلومیٹر کی دوری پر ہے اور بلجستان کے زلہ یوب کے مشرق کے جانب تقریباً اسی کلومیٹر کی فاصلی پر واقع ہے یہ چوٹی چار سار میٹر بلند ہے اس کو دیکھنے کے لیے سیاہ کافی دشوار گزار راستہ تیہ کر کے آتے ہیں اور قدرت کے نظاروں سے لتفندوز ہوتے ہیں یہاں پہنچ کر لوگ جانوروں کی قربانی بھی کرتے ہیں اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں ان کا ماننا ہے اور کہا جاتا ہے مقام ہے جہاں پہ نوافل ادا کیا جائے اور جو بھی دعا مانگی جائے تو وہ دعا بار کا الہی میں ضرور مستجاب ہوتی ہے سبحان اللہ یہ تو بلکل ہمارا اپنا ماننا ہے کہ اللہ پاک سے جب بھی آپ دل سے کوئی چیز مانگتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں جہاں بھی آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اللہ پاک آپ کی افکار ضرور سنتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو سلیمان یہ سلسلہ ہے یہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پہاڑ کی چوٹی پر اپنا انہوں نے تخت نصد کیا تھا رکھا تھا اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہاں پہ اب بھی جو لوگ مشکل تین راستے سے گزر کے یہاں پہ کیونکہ کوئی سواری نہیں جاتی خچر وغیرہ پہ لوگ مشکل راستہ تیہ کر کے اس پہاڑ کی لندی پر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ سننے میں جہاں تک میری معلومات میں آیا ہے کہ وہاں پہ بقائدہ ایک جن آج بھی موجود ہے جو کہ لوگوں کو آج بھی کہیں نہ کسی کسی نہ کسی صورتیں ملتا ہے اور وہ ان کو وہاں کی گوائیڈ لیند دیتا ہے اس کی حصتی بتاتا ہے تو یہ تو وہی لوگ بہتر جانتے ہیں جو جاتے ہیں وہاں پہ تو اگر آپ کو موقع ملے تو آپ خود بھی جائیں اور ان دشکوار وزار آستوں سے رتفندوز ہونے کے ساتھ اس مقام پہ پہنچیں اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہاں پہ اس کے آس پاس پہاڑوں کے مشہور پہاڑوں کے سسلے ہیں جن میں مشہور پہاڑ لوئیکس گھر منڑا تورگر شینگر کشمیر کڑ کے ناموں سے یہ پہاڑ موجود ہیں اور شمال میں جنوبی وزرستان واقعہ یہاں شیرانی قبیلہ آباد ہے کوئی سلمان کو ناظرین مقامی زمان میں کیسا گھر کہا جاتا ہے یہ پہاڑوں کے سسلے شمال اور مغرب میں چار سو کلیمیٹر سے بھی طویل ہے موسم کے لحاظ سے یہاں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور نومبر سے مارچ تک یہاں برخباری کا سسلہ جائے جاتا ہے اور درجہ رات سردیوں میں منفی بارہ تک گر جاتا ہے تو یہ تو آج کی تھی میرے چھوٹے سی ویڈیو اور یقینین آپ کو یہ میرا ویلاغ پسند آیا ہوگا یہ ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اس طرح کی خوبصورت معلوماتی معلومات کے ساتھ ساتھ دلکش نظاروں کی سیار میں آپ کو گاہے گاہے کرواتی ہی رہتی ہوں تو چینل دیکھنے کے لئے آپ کا دل شکریہ سلامت اور شاد رہیں